اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے موبائل سے انڈرویڈ موبائل سے ڈیلیٹڈ فوٹوز کو ریکور کرنا ہو تو وہ آپ کیسے ریکور کر سکتے ہیں آپ سے ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ ہو گئی ہو یا آپ نے کسی بھی وجہ سے اپنے سپیس انکریز کرنے کے لیے فوٹوز ڈیلیٹ کی ہو اور آپ نے ان کو دوبارہ ریکور کرنا ہو تو وہ فوٹوز آپ کیسے ریکور کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فوٹو ریکوری کے لیے پلے سٹور میں stoر کی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے data recovery اپلیکیشن لانچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا ویو آئے گا اس اپلیکیشن کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنے موبائل کو روٹ نہیں کرنا پڑے گا موسٹلی جو اپلیکیشن اویلیبل ہوتی ہیں اس میں آپ کو موبائل روٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو موبائل پی سی کے ساتھ لگانا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اپنی فوٹوز ریکور کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن میں نہ تو آپ کو پی سی شروع کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فوٹوز ہیں یہ نیچے آپ کو میسیج آ رہا ہے یہ یہاں پہ میسیج پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار ساتھ سو چوراسی فائلز یہ فاؤنڈ کر چکے اور چار ہزار نو سونسٹھ فائلز جو یہ اگنورڈ بائی سیٹنگز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے موبائل کی میمری کتنی ہے اس میں کتنی آپ کا ڈیلیٹیڈ ڈیٹا تو اس حساب سی ٹائم لے گا تو مزید یہ جب سیٹنگز نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اگر آپ کو میں زیادہ فوکس کر کے دکھاؤں تو یہ ٹونٹی تھری کے بھی کی تقریباً فائل آ رہی ہے نیچے سکسٹین کے بھی کی فائل آ رہی ہے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی فائلز ہیں تھم نیلز ہیں یہ ابھی فوکس ہوئے دیکھیں سکسٹین کے بھی ٹونٹی ایٹ کے بھی پورٹین کے بھی کفٹین کے بھی یہ چھوٹی چھوٹی فائل ہیں تو اگر آپ نے اس کی آپ اس کو اوپر سے چیک کریں تو اس کی Seitengs ہوتی ہے یہاں پہ اس کی سیٹنگز ہیں آپ اس کی سیٹنگز میں جائیں یہاں سے آپ size اپنا جو ہے وہ increase کر سکتا ہے یہاں پہ آپ just take zero add کر لیں تو zero add کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے file size increase ہو جائے گا اب یہ اس file size کی اب دیکھیں پہلے یہ ایک ہزار سے اوپر تھی اب یہ نیچے آ رہا ہے ایک سو پانچ files found 6600 files جو ہیں وہ ignore کی گئی ہے اس نے اور یہ یہاں پہ فوٹوز جو ہیں یہ دے رہا ہے اس میں کچھ آئی ڈی کارڈ اور کریٹ کارڈ وغیرہ تو اس کو میں ویڈیو میں میں بلر کر دوں گا تو باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے فائلز کم کر دی ہیں مزید آپ سیٹنگز میں سے اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ منیم فائل ڈیٹ یعنی کس طریق سے یہ ڈیلیٹڈ فائلز کو سرچ کریں میکسیمم فائل ڈیٹ کس فائل سے یہ اس کو سرچ کریں میکسیمم ڈیٹ کیا ہو اس کے منیم اور اس کے علاوہ یہ اوپر تھم نیل سائز بھی دی ہوئے سمال میڈیم لارچ آپ اس کو لارچ لٹ کریں اور مینیمم فائل سائز آپ مزید بڑھانا چاہیں تو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے اگر میں ادھر ایک زیرو اور ایڈ کروں اوکے تو اب یہ مزید جو ہے فائلز اس کو فلٹر آؤٹ کرے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینیمم فائل جو ہے یہ ٹو پوائنٹ فور ایٹ ایم بی کی شو کرو رہا ہے ٹکے تو اس میں آپ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی فائلز کو جو ہے آہہ ریکاور کرنا اب اس نے سکسٹی فائلز سکین کی ہیں چھ ہزار چھ سو پچاسی فائل جو وہ اگنور ہو گئی ہیں تو اب جس فائل کو آپ نے ریکاور کرنا ہے اس فائل کو آپ نے سمپلی یہ چیک باکس سے آپ نے سلیکٹ کر لینا یہ میں نے چار فائل سلیکٹ کر لی ٹکے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو اوپر ریکاور کا بٹن آ رہا ہے یہ آپ نے ریکاور کر دینا ابھی سرچنگ نیچے ہو رہی ہے مزید فائلز کی میں سرچنگ کو پاؤز کر دیتا ہوں تاکہ مزید سرچنگ وہ نہ کریں اور اس کے بعد میں یہ ریکوور پہ یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے ان فائلز کو کہاں پہ سیو کرنا ہے how would you like to recover these فائلز اس میں میں سیکنڈ آپشن سیلیکٹ کروں گا سیو دا فائلز تو کسٹم لوگیشن آن یور ڈیوائس کے اسی ڈیوائس کی کسٹم لوگیشن پہ سیلیکٹ کرنا یہ میں نے سیکنڈ آپشن سیلیکٹ کی ابھی میرے سے یہاں پہ فولڈر پوچھ رہا ہے میرا جو سٹوریج ہے اس میں فولڈر پوچھ رہا ہے کہ کس فولڈر میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میں یہ کوئی بھی فولڈر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈی سی آئی ایم کا فولڈر میں نے سیلیکٹ کی ہے ادھر سے میں اوکے پہ کلک کروں گا تو یہ نیچے لکھا رہا ہے سیونگ فائلز فور فائل سیو میں نے چار فائلیں سیلیکٹ کی تھی اور یہ مزید مجھے پوچھ رہا ہے گٹ ڈسک ڈگر پرو پرو ورجن کے لیے اپگریڈ کرنے کا کہہ رہا ہے تو اس میں دو آپشن ہے اپگریڈ کرنے کی آپشن ہے ایک نو ٹھینکس کی آپشن ہے میں اس کو نو ٹھینکس پہ ساری میرے سے اپگریڈ پہ کلک ہو گیا اس کو اپنے نو ٹھینکس پہ کلک کر کے بیک کر دی رہا ہے اچھا اب آپ نے اپنے فائل منیجر میں جانا ہے فائل منیجر میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس فولڈر میں آپ نے اپنی فائل کو سیو کیا تھا یہ میں فائل منیجر میں گیا ہوں یہاں سے یہ آل فائلز انٹرنل سٹوریج اس میں ہم نے ڈی سی ایم کا فولڈر سیلیکٹ کیا تھا یہ میں ڈی سی ایم کا فولڈر میں گیا تو یہاں پہ وہ چار فائلز یہ پڑی ہوئی ہیں جو میں نے ابھی یہاں سے یہاں سے ریکاور کی ہیں یہ وہ چار فائلز ہیں ہمجھے واپس جانا پڑے گا دوسری فائل اوپن کرنے کے لئے یہ دوسری فائل ہے ایک یہ فائل تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ اپنی کوئی بھی فوٹوز جو ڈیلیٹ ہو چکی ہوں اس کو ریکاور کر سکتے ہیں اس کے ایک اور اچھی چیز اس اپلیکیشن کی ہی ہے کہ اگر آپ کا ایس ڈی کارڈ ہے موبائل میں تو آپ کوئی آپ کے ایس ڈی کارڈ سے بھی میمری کارڈ سے بھی یہ فوٹوز کو ریکاور کر سکتا ہے جو فوٹوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں موبائل کو روٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن بھی فری ہے آپ کو کسی قسم کی جو ہے اس کو سبسکریپشن فیس کوئی بھی کسی بھی قسم کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ بھی اٹیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے آپ ایسیلی اپنی ڈیلیٹڈ فوٹوز ریکاور کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور آپ کے کام آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکنا